السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام جمیل احمد خان ہے and i welcome you all to my youtube channel and امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اور اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں ہستا کھیلتا رکھیں آج کی اس ویڈیو میں we are going to continue the ahadith series and this is going to be the eighth video of ahadith series اور یہ ابو دعوت کی حدیث ہے منتخبہ حدیث پیج نمبر five forty three اور اکرام مسلم سے لی گئی ہوئی یہ حدیث ہے اور آہ شعبہ ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور یہ حدیث ابو دعوت کی ہے آپ کے سکرین پر یہ پروجیکٹڈ ہے and i'm gonna read that حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر نہ کم لاکنہ ہے تو دوستوں یہاں پر یہ حدیث میں اگر ہم drill down کریں گے تو the narrator of this حدیث is ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has said that one of the biggest sin among the biggest sins is مسلمانوں کی عزت پر نہاق حملہ کرنا یعنی کہ مسلمان شخصی عزت پر نہاق حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانا اس کے عزت پر آج دالنا اگر وہ چاہے وہ کسی بھی طرح بہتان سے ہو یا الزام سے ہو یا اس کی چوگلی سے ہو یا اس کی اس کی disrespect کرنے سے ہو اور ہمارے معاشرے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم عزت تو دور کی بعد ہم وہ دائرے میں ہی نہیں آتے آج مسلم کہ ہم کسی کی ریسپیکٹ کرے آپ چل لیتے ہوئے اگر سڑک پر دیکھو گے تو کتنے کی ایسے مل جائیں گے آپ کو جو معمولی سے معمولی بات پہ جھگڑے پہ اتر جاتے اب آج ہی کی بات ہے میں اپنے ہیدر آباد میں یہاں سے گزر رہا تھا شالی بندہ سے شالی بندہ سے گزر رہا تھا تو ایک آٹو والا ہمارا بھائی اور ایک ایکٹیوہ پہ وہ بھی ہمارا بھائی جسٹ دھککہ لگا اس کی گاڑی کو سکرائج بھی نہیں آیا اور اس کی کچھ بھی نہیں ہوا لیکن بھائی سم بھائی سی پہ اتر گئے اور جو ہے دونوں گاڑیاں روک لیے اور ایک دوسرے کو ماننا شروع کر دیے آج ہی کی بات ہے اور جو ہے گاڑی روکنے کی وجہ سے دنیا کا ٹرافک پچھے جام ہو گیا تھا تو بتانا یہ چاروں وہیں کہ معمولی سے معمولی بات پہ ہم لوگ چھگڑے پہ اتر جا رہے عزت تو دور کی بعد ہم ہمارے بھائی کو سلام کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے اگر ہم اس کو پہچان رہے نہیں تو یہ ہمارے اندر یہ اتنی بڑی خسلت ہے اتنی بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے امت میں ایک توڑ پیدا ہو گیا تو یہ ایک بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کہ ہم مسلمان کی عزت پر نہاں خملہ کرنا اور ہمارے آفیس میں ہمارے بزنس کے جگہوں پہ آپ دیکھ لو آپ کس طرح کیچھڑ اچھالا جاتا سامنے ایک بات ہوتی جیسا ہی وہ بندہ گزر جاتا وہاں سے اسی کے اسی نیکسٹ منٹ میں آپ کو اس کے براکس وہی ٹاپک کے براکس آپ کو بات سننے کو ملے گی وہ بندوں سے اور ہی ہماری بھائی آئیں میں دوسرے کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستوں this is the reality check that i wanted to give to the whole ummah that this is the current scenario situation which we are living into تو ہم کو منٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ہم کو بدلنا ہے اپنے آپ کو اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم سلام کو عام کریں گے ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں گے اور ناحق کسی کے اوپر حملہ نہ کریں چاہے وہ گالی دینا ہو یا بہتان باننا ہو یا الزام بتانا ہو اگر آپ کو کچھ ایسا لگے تو آپ اس سے بات کرے اور مسئلے کو سلجائے لیکن جو ہے جو بندہ آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ جو ہے وہ بندے کو لے کر دوسرے کو بور رہے ہو اور اس کو اس اس کے سامنے اس کی کیچڑو چھال رہے ہو تو یہ بہت 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 خرابی کا باعث ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھا دے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفق دے اللہ پاک ہم سب کے ہم سب کے بیچ میں الفت کو پیدا کرے لفت کو پیدا کرے پیار محبت محبت کو پیدا کرے میں اللہ سبانہ و تعالی انکریز لوگ ان بیٹوین اس میں اللہ سبانہ و تعالی انکریج تو ہاف افیکشن ٹورڈس آور برادرز سو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ کا بھائی جمیل احمد خان سائننگ آؤں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں موسیقی